لبائی چیو حسین لبائی چیو حسین لبائیوں نے احتمام کیا ہے مجلس کا یہ ان کی مجال ہے ان سے کروایا گیا ہے ان سے کروایا گیا ہے کون کروا رہا ہے سب سے پہلے اس کے پیچھے ارادہ پر مہدگاہ اللہ نے ارادہ کر لیا یہ ہونا ہے اب اس کے ارادے کی تکمیل کے رستے مختلف ہوں گئے کسی کی حاجت پوری ہو رہی ہوگی تو کہا مجلس کر لو کسی کو حاجت ماننی ہوگی تو کہا مجلس میں چلو کسی کو دل ملول تھا کہ کہیں جا کے رو لوں تاکہ میرا دل ہلکا پڑ جائے تو اچانک جاتے ہوئے رستے میں اشتہار مظر آیا کہ مجلس اعضاء ہو رہی ہے وہ آ کے بیٹھ گیا ہر آنے والا الہدہ الہدہ مطلب لے کر آیا ہے کمال تو اس گھرانے کا ہے کہ سب کے مطلب پورے ہو گئے اس کے پیچھے ارادہ پر بردگار ہے مسلسل چودہ سو سال سے مجالس کا سنسلہ جانی ہے ساری ہے بعض اوقات تو ہمیں اپنے آن کی مجالس میں میار سے گرا ہوا ماحول نظر آتا ہے تب بھی مجمع کم نہیں ہوتا وہ اس امید کے تحت مجلس میں آکے بیٹھ جاتا ہے کہ آج نہیں کل یہ میار ٹھیک ہو جائے گا ہمیں مجلس نہیں چھوڑنی ہمیں ازداری نہیں چھوڑنی یہ شہنشاہ حسین نقوی کل بہتر ہو جائیں گے تو چلو ان کی آج سن لیتے ہیں اس امید پہ کہ کل یہ اچھا پڑنے لگ جائیں گے یہ بھی مگر کبھی مجلس میں کوئی کمی کمزوری نہیں ہے ہم نے تو ایسے ایسے حالات میں بھی ازداری تھی جن حالات کا سامنا اگر کسی اور کو کرنا پڑتا تو صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا اپنی نسلوں کو بھی وسیعت کر جاتا کہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں بولنا اپنے گھروں پر خبدار علم نہیں لگانا اگر سید ہو تو اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لگانا زیدی نقوی تقوی کازمی جی اس لیے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن نہیں عزیزہ نقرامی اتنی مشکلوں کے باوجود بھی ازداری نہ صرف بند نہیں ہوئی کم نہیں ہوئی بلکہ ہمارا تو انداز انداز ہی ہمارا مختلف ہے کہ جتنی مشکلات بڑھیں اتنا مشکل کوشہ سے تعلق بڑھا اور جتنا مشکل کوشہ سے تعلق بڑھا اتنا ہمارے اندر حوصلہ بڑھا اور مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان میں بالخصوص حضر داری امام حسین ترک نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھی ہے اور بہتر ہوئی ہے اور بڑھی ہے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں آنے میں لطف کیا ہے سکون کیا ہے کہ ابن شبیب اے فرزند شبیب جب غم دنیا تمہیں گھیر لے فب کے لئے حسین تو ہمارے جت حسین پر رو لینا تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی لوگ دونتے ہیں کہ کہاں کفنا کی مجلس میں چلو وہ مسائب اب لفظ بولا جاتا ہے تو میں وہی لفظ بول رہا ہوں مسائب بڑے اچھے پڑتے ہیں تو بعض لوگوں نے اچھے مسائب اچھے کیا ہوتے ہیں مسائب اچھے کیا ہوتے ہیں نہیں مراد یہ ہوتی ہے یہ محاورہ ہے یہ مسائب اچھے پڑتے ہیں کا مراد یہ کہ ان کا بیان اچھا ہوتا ہے وہ اس کو اچھا بیان کر پاتے ہیں لہٰذا ہمیں رونا آ جاتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو ہم مجلس میں جاتے ہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ کچھ جیسے لوگوں کی پیتال اسمنٹ کی گفتگو کو برداشت کر لیتے ہیں کہ یار فضائل میں تو ایسے ہی پڑھا بس لیکن چلو ہم اس لیے گئے تھے کہ مسائب انہوں نے خوب توجہ سے پڑھے تھے تو اصل مطلب بھی غالب اصل مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ مسائب سننے کے لیے جاتے ہیں یہ ہے اس میں دور آئی نہیں ہے اور جب بیان مسائب ہو رہا ہوتا ہے ہمیں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں اچھا پھر ہمیں سمجھایا سکھایا گیا ہے رونا نہیں آرہا تو رونے کی کوشش کرو رونا نہیں آرہا تو رونے کی شکل بناو آپ کچھ بھی کہتے ہیں لوگ کے ساتھ یہ کوئی ریاکاری ہے یہ ریاکاری نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں مشک کرنا چاہ رہے ہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں اور جب بلند ہوتی ہیں آوازیں تو چھتے امام فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں یا اللہ یہ کوئی کم نہ ہو جب ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تو امام نے اس کھڑے ہو کر اسے دعا دی اور فرمایا تمہیں پتا ہے یہ گھر کیوں رو رہا ہے یہ گھر اس لیے رو رہا ہے کہ آج پہلی محرم ہو جاتی ہے تو اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو ایک گھر کے دروازے سے گزرتے ہوئے امام نے دعا دے دی تو یہ کیا کافی نہیں ہے کہ ہر گھر جس سے رونے کی آواز آئے اس کے لیے امام کی دعا ہے یعنی امام کی دعا ہر اس گھر کے لیے ہے جس گھر سے محرم میں رونے کی آواز آئے لہٰذا ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے عزا خانے سجتے ہیں فرش اعزا بچھتا ہے کچھ نہیں تو گھروں پہ چھتوں پہ علم تازہ نہیں کیے جاتے ہیں کچھ نہیں تو چاند رات کی نیاز ہوتی ہیں مجلس ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں مل رہا تو ایک نوحہ پڑھ لو کوئی نہیں مل رہا تو چار بند مرسیہ کے سنا دو گھر کے پانچ آدمی بیٹھ کر رو لیے میرے ماسوں میں امام کو وہ گھر انشاء لگتا ہے جس گھر میں حسین کی گریہ کا اتضام ہو رہا ہوتا ہے ہم مجلس میں جب آکے بیٹھتے ہیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ایسے رو جیسے کسی گھر میں مئیت ہوگی ہے تمہاری آوازیں بلند ہونی شاہی ہیں پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حسین پر ایک آدمی کو رولایا زاکرین کے لیے نوحہ خانوں کے لیے مرسیہ خانوں کے لیے میرے مولا کا فرمان فرماتے ہیں جس نے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پر ایک بندے کو رولایا میں محشر میں اس کی شفاعت کو تھڑا ہوں گا میں اس کی مدد کروں گا موسیقی موسیقی موسیقی